اسلام علیکم ناظرین آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک بہت اہم ویڈیو لے کا حضر ہوئے ہیں ناظرین ہمالے مرک میں بڑھتے ہوئی بیماری میں سے ایک بیماری ہے جیگر کا خراب ہو جانا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں ہمارا جیگر خراب کیوں ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے اگر نہیں جانتے تو ہماری ویڈیو پوری دیکھئے گا ناظرین جیگر ایک ایسا آرگن ہے جس کے خراب ہو جانے سے ہمارے پورے جسم پر اثر پڑتا ہے سب سے پہلے میں اس کی علامات کی طرف چلتے ہیں اس کی پہلی علامت آنکھوں کا پیلاپن پشاپ کا پیلاپن ناظرین انسانی خون میں مجود سرخ زراج جب ٹوٹتے ہیں تو ان سے پیلے کلر کا مادہ خارج ہوتا ہے جب وہ مادہ جیگر سے گردرتا تو جیگر ان کو تلف کر دیتے ہیں لیکن اگر جیگر خراب ہو تو وہ اس کو تلف نہیں کر پاتے وہ پیلے رنگ کا مادہ پشاپ اور آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اس کی دوسری بڑی علامت جسم پر داگ دبے ظاہر ہونا ناظرین جیگر خون کو فلٹر کرنے کا کام بھی کرتا ہے اگر جیگر کی خرابی کے ویسے وہ ان کو فلٹر نہیں کر پاتا تو خون میں موجود مختلف ذرات کی وجہ سے جسم پر داگ دبے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی تیسری بڑی علامت پر تھوکان کمزور ہو جانا ناظرین جیگر ہماری خوراک میں موجود مختلف مرکبات کو قابل استعمال بناتا ہے جس سے خوراک کے ذرات ہمارے جسم کو انرجی و طوانائی فرام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات جیگر کی خرابی کی وجہ سے ان مرکبات کو قابل استعمال نہیں الانا پاتا تو ہمارا جسم انرجی و طوانائی سے محروم رہ جاتا ہے جس سے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین اس کی ایک اور بہت اہم اور بہت بڑی علامت وہ ہے پیٹ میں سوجن ہو جانا ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیگر خون میں موجود مختلف مرکبات کو قابل استعمال لاتا ہے بعض اوقات جیگر کی خرابی کے وجہ سے وہ ان کو قابل استعمال نہیں الانا پاتا جس سے ہمارے جیگر میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے ہیپیٹیٹس اے پی سی جیسی مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے علاوہ اس کے علامات میں مطلی کیے بھوک نہ لگنا تھکاوٹ کا شکار وجنا چچڑا پن ذہنی تباؤ وہ بھی اس میں شامل ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ناظرین جیگر کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے گندے پانی کا استعمال گیر مناسب پانی کا استعمال ہمیں چاہیے کہ ہم صاف پانی کا استعمال کریں اور یہاں ابلاؤ پانی استعمال کریں اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق جو سب سے بڑی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ کورڈنگ کا استعمال اور فاس فوڈ کا استعمال جیگر کی تباہی کا ذمہ دار ہے ناظرین چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فاس فوڈ کا استعمال دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اس لئے جیگر کی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کورڈنگز اور فاس فوڈ کے استعمال کو ترک کر دیں یا کم کر دیں تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ فیس بک پر رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو